ہمیں ایکسرسائز سے سائم پائنٹ ٹو کریں گے ایک لاس ٹین کا اور چپٹر کرنا ہوا ہے پاس ہے introduction of trigonometry اس کا گوشن نمبر فور ہم نے کرنا ہے کہ inner circle of the radius 12 meter find the length of an arc we suspend a central angle theta اب یہاں پر دیکھیں theta ہمارے پاس پہلے سی موجود ہے اب اس میں ہم نے نکالنا کیا ہے L نکالنا یہاں ہم لکھ لیتے ہیں L ہم نے find out کرنا ہے R ہمارے پاس 12 meter ہے جبکہ theta 1.5 radian یہ پہلے سی ریڈین میں موجود ہے فارمولا لگاتے ہیں L is equal to r theta ٹھیک ہے R کی جگہ ہم لکھتے ہیں 12 radian 1.5 اب ہم ان کو کر دیں گے multiply ٹھیک ہے یہاں پہ ہم multiply کرتے ہیں 12 multiply by 12 multiply 1.5 تو یہ میں پاس 18 آ جائے گا ٹھیک ہے 18 meter یہ length آ جائے گی ٹھیک ہے next میں پاس question number 5 اس کا ہے کہ inner circle of a radius 10 meter find the distance traveled by a point moving on this circle ٹھیک ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ distance fight کرنا ہے جو point ہوتا ہے وہ circle پہ move کرتا ہے if the point make 3.5 revolution اب جو point چکر پورا لگاتا ہے revolution کا مطلب ہوتا ہے پورا چکر لگانا ٹھیک ہے یعنی کہ جو 1 revolution ہوتی ہے 1 revolution ٹھیک ہے 1 revolution یہ ہوتی ہے 2 پائی تو 3.5 revolution یعنی کہ جو theta اس نے بنایا ہے 3.5 کو ہم لوگ 2 پائی سے multiply کریں گے تو یہ 7 پائی آ جائے گا یعنی کہ theta آ گیا ہمارے پاس 7 پائی اب اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارے پاس جو radius ہے وہ کترہ ہے radius بائی پاس 10 meter ہے جبکہ l ہم نے find out کرنا ہے ٹھیک ہے تو فارمولا اس کا ہے l is equal to r theta ادھر بھی وہی فارمولا ہے 10 اور یہاں 7 پائی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ تو 70 آ جائے گا 70 کو ہم نے multiply پائی کر دینا ہے پائی کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس اس کانسر آ گیا 2.19 یعنی کہ ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 2.19.9 اور 2.20 میٹر بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت ہی سمپل ہے جسٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس 3.5 revolution ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ریڈین میں convert کرنا ہے 3.5 revolution جو ان سے ہوگا یعنی کہ 1 revolution 2 پائی کے برابر ہے اور 3.5 revolution جو ہے وہ 7 پائی کے برابر ہے یعنی 2 پائی اور پھر 4 پائی پھر 6 پائی اور پھر half آ جائے گا یعنی کہ جو چکر اس نے کٹے ہوں گے 3 اور آدھر والا چکر کٹ کے اس نے ایک چکر کٹ کے اس نے 7 پائی بنائے ہوں گے ٹھیک ہے یعنی کہ 2 پائی ہے یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 2 پائی یہاں تک 2 پائی پھر دوبارہ اس نے کیا ہوگا تو یہ ہو جائے گا 4 پائی پھر اس نے دوبارہ کیا ہوگا تو یہ ہو جائے گا 6 پائی پھر جب دوبارہ ایک چکر لگایا ہوگا تو یہ پھر ہوگا 7 پائی ٹھیک ہے تو یہ revolution کا مطلب تھا ٹھیک ہے اچھا جی اب ہمارے پاس جو question number 6 اس کا ہے وہ ہے what is the circular mirror of the angle between the hand of the watch at 3 o'clock اب سب سے پہلے ہم لوگ ایک watch بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے watch بنائی ہے یہ 12 اور یہ 3 تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ angle اس طریقے سے بن رہا ہے تو اس طرح سے جو angle بنتا ہے وہ ہمارے پاس 90 کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ 90 کو ریڈین میں convert کر دیتے ہیں تو یہ پائی بائی 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے what is the length of arc a p b a p b یہ آپ کو ہاتھ نظر آ رہی ہے یہ جو arc ہمارے پاس ہے یہ L ہے ٹھیک ہے L ہم نے find out کرنا ہے R ہمارے پاس 8 cm ہے جبکہ theta ہمارے پاس 90 ہے theta کو میں ریڈین میں convert کرتی ہوں پائی بائی 180 کے ساتھ multiply کرتی ہوں تو یہ theta آ جائے گا پائی بائی 2 اب ہم نے کیا کرنا ہے L is equal to r theta ہے R کی جگہ پر 8 لکھتے ہیں اور اس کی جگہ پر پائی بائی 2 لکھتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ 8 کو multiply کر دینا ہے پائی کے ساتھ اور divide کرنا ہے 2 کے ساتھ تو یہ آ جائے گا 12.566 L آ گیا 12.566 اور سینٹی میٹر ٹھیک ہے اب اس کا question number 8 ہم لوگ کرنے لگے ہیں اس question کو solve کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا اور اگر آپ کو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈ آف ایملی کے ساتھ شیئر کریں اور اتفا پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے انسٹا پہ بھی ضرور فالو کیجئے گا ہاں جی اب ہم اس کا question number 8 ہے وہ ہم solve کرنے لگے ہیں inner circle of radius 12 میٹر ایک circle ہے اور اس کا radius 12 میٹر ہے یعنی r ہمارے پاس 12 میٹر ہے how long and r suspended as central angle اور angle ہمارے پاس اتنا ہے تو ظاہر ہے ہم نے ls کا fire out کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں میں لکھ لیتی ہوں r ہمارے پاس 12 میٹر ہے جبکہ theta آگیا 84 degree اس کو radian میں convert کرتے ہیں 180 کا دیتے ہیں اب آ جائے گا 84 اور pi اور divided by 180 تو یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس one point four six six zero seven ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے radian میں answer اور l ہم نے نکالنا ہے formula l is equal to r theta 12 multiply for one point four six six zero seven ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کہا دیتے ہیں 12 سے multiply اس کو multiply ہم نے کیا تو ہمارے پاس جو answer آتا ہے وہ آتا ہے 17.592 l کا یہ ہمارے پاس آ گیا کس میں answer میٹر میں answer آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم نے ان کو solve کر لیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو screenshot لینا چاہتے ہیں تو آپ کو screenshot لے لیں ٹھیک ہے ادھر کا بھی لے لیں اور یہاں کا بھی لے لیں کہ ان کو کس طریقے سے ہم نے solve کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے